ہیلو فرنٹس بلکم ٹو آور چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سہارا ریفنٹ پورٹل کے بارے میں تو کیسے آپ اپنا سہارا مفصا ہوئے پیسہ واپس پاس سکتے ہیں اور اس میں کیسے ریجسٹریشن کرنا کیسے آپ اپنا ڈاکومنٹ اپلوٹ کر سکتے ہیں ساری باتیں ڈسکس کریں گے یہاں تو ویڈیو سرور کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور سیل ضرور کریں تو یہ صدو کرتے ہیں تو دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سہارا ایک کمپنی ہے سہارا انڈیا نام کے کمپنی تھی اس میں کئی لوگوں نے اپنے پیسے فسائے ہوئے تھے یا ڈی پوجیٹ کیے ہوئے تھے اور آج کی ڈیٹ میں حال یہ ہے کہ سہارا کمپنی دیوالی ہونک کغاد پر ہے یا ہوئی گئی ہے اور اس کے جو ایم ڈی ہیں جو اس کے مالک ہیں وہ جیل میں ہیں بہت لوگوں کا پیسہ فسا ہوا ہے اس پر تو سرکار نے ایک پہل کی ہے ہمارے جو ماننی ایک رہ منتری امیت ساہ جی ہیں انہوں نے ایک پورٹل لانچ کیا ہے اور اس پورٹل کے مادیان سے جتنے بھی ڈیپوزٹ کیے ہوئے ہیں لوگ پیسے میں اس کمپنی میں ان سبھی کو نیائے ملے گا اور ان سبھی کا پیسہ دھیرے دھیرے واپس کیا جائے گا قسطوں میں تو اس کے لیے انہوں نے ایک ریفنٹ پورٹل لانچ کیا ہے تو اس ریفنٹ پورٹل میں ہمیں ریسٹریشن کرنا ہے اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہے تو وہ ہمیں کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جس سے اگر آپ کا بھی پیسہ فسا ہوا ہے اس پر تو آپ آسانی سے اپنا ڈیٹیل ڈال کے اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے اپنا پیسہ آسانی سے واپس آ سکتے ہیں یہ بات کرتے ہیں تو یہ سہارا ریفنڈ ریسٹریشن نام سے پورٹل ہے تو سہارا کمپنی اس کے لیے صبرت رائے کی یہ اس کے مالک تھے انہوں نے لوگوں سے پیسے جمع کروائے تھے فائننس کے نام پر یا الگ الگ جو ایریہ ہوتے ہیں فائننس ہو گیا یا بیما ہو گیا الگ الگ طریقے سے انہوں نے کمپنی میں پیسے جمع کروائے تھے اور پھر انہوں نے جب واپس دینے کا ٹائم آیا تب کمپنی واپس نہیں دے پائی تو ان کو جیل ہو گئی عدالت میں کیس چل رہے ہیں یہ جیل میں ہے اور لوگوں کو پیسے دلانے کے لیے سرکار نے اب پہل کی ہے تو جو ہمارے ماننی گرہ منتری ہیں آمیت ساہ جی انہوں نے 18 جولائی 2030 کو یہ گھوشنا کی کہ جن لوگوں کا بھی پیسہ سہارا میں فسا ہوا ہے جنہوں نے جمع کیا ہے وہ پریشان ہے تو ان کا پیسہ واپس دلوائے جائے گا اس کے لیے انہوں نے ایک سہارا ریفنڈ پورٹل لانچ کیا ہے اور جو راس ہی ہے اگر آپ کے ریشٹریشن کرنے کے 45 دن کے اندر یا 45 دن کے بعد آپ کے خاتے میں وہ راس واپس آ جائے گی آپ نے جو بھی جمع کی ہے آپ جتنا کلیم کر پائیں گی جتنے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوں گے اتنی راس سے آپ کو مل جائے گی آنگے بات کرتے ہیں کہ اس میں ریشٹریشن کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سہارا ریفنڈ پورٹل پر جانا ہے تو اس پورٹل پر جانے کے لیے ایک ویب سائٹ ہے یہ دیکھئے mocrefund.crcs.gov.in depositor registration آپ کو اس پورٹل پر جانا ہے اور وہاں پر ایک option ہوگا سہارا ریفنڈ پورٹل کلک کریں گے اور اس کے بعد depositor registration کا ایک option آئے گا آپ اس پر کلک کریں گے جب آپ اس سے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بینڈو کھل کے آئے گی جس میں option ہوگا کہ آپ کو اپنے آدھار card کے last کے 4 digit ڈالنے ہیں تو جیسے ہی آپ اس میں آپ enter کریں گے ویسے ہی جو آپ کا ایک mobile number ہوگا جو آدھار card سے link ہوگا اس mobile number پر ایک OTP جائے گا تو OTP جانے کے بعد جو OTP آیا آپ کے phone پر اس سے آپ کو OTP ڈالنا ہے وہاں اور اپنا آدھار اور mobile number verify کرنا ہے ٹھیک پہلا step یہ ہو گیا اب دوسرے step پہ جب آپ OTP ڈال دیں گے تو آپ کا جو آدھار ہے وہ verify ہو جائے گا پورٹل میں اس کے بعد آپ کو اپنی کچھ personal details ڈالنی ہے جسے آپ کا نام جو آدھار سے لیا جائے گا ٹھیک آپ اپنے ڈیو بھی اور اپنے پیتا کا نام یا جو بھی other personal details آپ سے پوچھی جائیں گی وہ آپ کو وہاں fill کرنی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس جو بھی policy دی گئی ہیں جو آپ کے پاس سہارا کا document ہے جو سہارا company کے دورہ جب آپ نے پیسے جمع کیے تھے وہ آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ کو یہاں upload کرنے ہیں آہ فوٹو کھنچ کے ان کی upload کرنی ہے ٹھیک یہ upload کریں گا آپ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کا ایک print out لینا ہے جو بھی document آپ نے upload کیے ہیں تو اس کے بعد ایک registration ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد اس registration کا آپ کو print out لینا ہے ایک بار print out لینے کے بعد اس میں کیا کرنا ہے کی اس میں آپ کو اپنی photo اور signature paste کرنے ہیں چپکانے ہیں یا form میں ایک جگہ ہوگی جہاں آپ کو photo لگانی ہے اور آپ کو اپنے signature کرنا ہے اور اس کے بعد اس جو photo signature لگانے کے بعد آپ کو پھر سے اسی portal میں اسی جگہ پر اپنا یہ form upload کر دینا ہے تو یہ upload آپ کو دوبارہ کر دینا ہے جب آپ print out لیں گے اس کے بعد آپ کو جو form ملے گا اس میں اپنی photo اور sign چسپا کر کے اسے پھر سے upload کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا registration پودا ہو جائے گا آپ کو ایک login id اور password ملے گا اس کے ترہو آپ اپنی refund کی process کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا refund process میں ہے یا نہیں اور 45 دن میں آپ کو اپنا refund مل جائے گا تو اسی طرح کی informative ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو like share ضرور کریں